ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں چکن سپریڈ بنانا جی ہاں چکن سپریڈ جو آپ کلپ سینڈوچز میں استعمال کرتے ہیں آپ کھر میں بنائیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کتنا یمی اور ایزی ریسپی ہے اس کی انگریڈنٹ کارڈ میں آپ انگریڈنٹس دیکھ سکتے ہیں چلیں ہمیں آپ کو ون بے ون آپ کو بتاتی چلوں اسے میں نے بونلیس چکن استعمال کیا ہے ہاف پاؤنڈ اس چکن کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہے نمک ڈال کے میں نے بوائل کیا تھا ہاف پاؤنڈ چکن بوائل کیا ہے دو انڈے استعمال ہوں گے وہ بھی بوائل کر کے رکھے ہیں میں نے یہاں پر شملہ میرچ ہاف استعمال ہوگی ایک گاجہ استعمال کروں گی میں اس میں دو کب میونیز ہے اور تھوڑی سے بلیک پیپر تو چلیں ہمیں شروع کرتے ہیں مزردار سے چکن سپریڈ بنانے کا پہلا سٹپ سپریڈ بنانے کے لئے پہلا سٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو گاجہ لیا ہے اس کو آپ چھل کے رکھیں پہلے اور اب میں نے اس کو گریٹ کرنا ہے میں گریڈ اسعمال کر رہی ہوں چھوٹا باگ سو بیورس ہماری دونوں گاجہیں جو تھے وہ شرد ہو گئی ہیں اب میں اسعمال کر رہی ہوں بوائل انڈے دو میں نے رکھے رہے تھے میں ان کو بھی شرد کر لیتی ہوں یہ دیکھیں انڈہ شرد ہو کے یہ بہت ہی مزکا اور ہیلڈی جو ہے وہ سپریڈ بنے گی آپ جب گھر میں چکن سپریڈ بنائیں گی تو آپ کو بتا گی آپ اس میں کیا استعمال کر رہی ہیں آپ کو بتا ہوگا کہ آپ کی انڈریجنٹس ہیں وہ سارے پیور ہیں کوشش کریں کہ جب بھی کلب سینڈویچز بنائیں تو آپ یہی چکن سپریڈ استعمال کریں بعد اقت برگر کے اندر بھی برگر کے سلائس میں بھی آپ چکن سپریڈ استعمال کر سکتی ہیں انڈوں کے بعد نیکس سٹپ ہے ہمارا چکن جو میں نے بوائل کیا ہو تھا اب میں اس کو شرد کر رہی ہوں یہ میرا ہاف پاؤنڈ چکن تھا ویورس میں نے اس میں نمک ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا تاکہ جو ہے وہ اس کے نمک ڈال ہو جائے سو ویورس چکن سپریڈ کے لئے ہم نے چکن انڈا اور گاجر شرد کر لیا تھا اب جو ہے میں نے ہاف شملا مرچ لے رہی ہوں پورا نہیں اس کو بھی میں شرد کر دوں اس میں کون کون نکھ لے ویورس ہم نے انڈے گاجر چکن اور شملا مرچ کو شرد کر کے اب ایک بول میں رکھا ہے میں اسے مکس کر لوں اچھی طرح سے اس میں آلڑی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے شملا مرچ اور چکن اور گاجروں کی اب اسے میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر اور میں نے اس میں ڈالنا ہے پلین میونیز یہ دو کپ ہے آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے رچ اینڈ کریمی بہت ہی مزیدار سا چکن سپریڈ تیار ہوا ہے تو آپ اس کو اپنے سینڈوچز میں لگائیں بہت ہی مزیدار سا چکن سپریڈ بہت ہی مزیدار سا چکن سپریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے تھک کریمی ہیں اور یہ بہت ہی لذیذ ہے آپ کو پاتا ہے کہ اس کی انگریڈنٹس کتنے پیور ہیں تو گھر میں بنایا ہے چکن سپریڈ اور یہاں میں دوسری طرح تھوڑے سا چکن سینڈوچز بھی بنایا ہے تو آپ انجوائی کریں اس ٹریٹ کو اپنے ٹی ٹائم میں اپنے بریکفاسٹ میں اپنے فکنکس میں کلاب سینڈوچز بنایا ہے چکن سپریڈ اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملیں گے بائی